اگلا سوال سوامی جی جو ہے وہ مرنال کا ہے وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ان کی عمر صرف 23 سال ہے صرف 23 سال ان کی عمر ہے لیکن ان کی جو چہرے کی توجہ ہے وہ بزرگوں جیسی ہو گئی ہے مطلب جھریاں سے شاید ان کو پڑ گئی ہیں اور بہت شرمندہ ہوتے ہیں وہ کہیں باہر نہیں جانا چاہتے ہیں تو انہیں کیا کرنا چاہیے سوامی جی ان کو یہ نا کانتی لیپ ہے یہ کانتی لیپ جو ہے یہ کانتی لیپ لے کر کے اور یہ ریڈی میٹ ہے اس میں ساری اوشے دیا ہے یہ لے کر کے اور ایسے اس کو یا تو شہد میں ملا کر کے یا اس کو دودھ میں دودھ کے ساتھ یا تو دودھ ڈال دیں اس میں یا دودھ اور تھوڑا سا ہنی اور تھوڑا ایمیرہ یہ تیروں چیزیں ملا کر کے اور دودھ کچھا مل جائے تو سب سے اچھا ہے نے تو پکنے کے بعد دودھ کو تھنڈا کر کے پھر ملا دے تو دودھ جو ہے ایلویرہ دودھ اور یہ کوئی بھی یا تو ایک ایک چیز سے ملا لے یا یہ ساری چیزیں ملا کر کے اور یہ کانتی لیپ ایک گھرے لیپ تیار ہو گیا ہے اب یہ میں اس کو ملا کے رکھ دیتا ہوں کارکرم کے انت میں لگا دوں گا یہ لیپ لگا لے اور کائکر پٹی صبح سام کھا لے کپال بھاتیا نلوم ملوم کر لے ایک سوال اسی سے جڑا ہوا تھا ہنڈر پرسنٹ چہرے کے اوپر ایسے نور رہے گا ہمیشہ جب پال عرف میں جائے تو وہ لوگ کہتے ہیں کہ پہلے فیس کو کلین کرنا بہت ضروری ہے تو کیا جو کچھے دودھ کا استعمال کلنزر کے طور پر کیا جا سکتا ہے دیکھو کوئی بھی چیز لے لو یہ ملتانی مٹی ہے ملتانی مٹی لے لو دہی لے لو یا نیمو لے لو اس سے چہرے کو واست کر لو کلین کر لو ایک بات کی گارنٹی دیتا ہوں ہنڈر پسنٹ جو میں یہ اپائے بتا رہا ہوں نا اس کسی بھی اپائے کا کوئی سائیڈ ایفیکٹ نہیں ہے اپنے چہرے کے اوپار کھالے ملتانی مٹی لگا کر کے اور تھوڑا سچے سے رگڑ لے اس کو اسی سے آپ کے جو ڈیڈ سکین ہوتے ہیں جو بلیک بلیک سے ہو جاتے ہیں وہ پورے ساف ہو جاتے ہیں اور اس کے بعد آپ کوئی بھی چیز کا استعمال کر لو جیسے اپٹا نہیں ہے بیسن لگا لو جو بیسن ہے ہم لوگ بیسن اپلبد کراتے ہیں سیمپل بیسن ہے بیسن پیور ہونا چاہیے بیسن لے لیا بیسن لے کر کے یہ پتنجے ہم نے بوڑی اپٹا نہیں بنا رکھا ہے اس کے اندر وہ سارے دربیاں ہیں اسے لگا کر کے اس میں سہد میں لگا لو اس کو الویرہ میں لگا لو اس کو دودھ کے ساتھ لگا کر کے اچھے سے کلین کر لو دہی کے ساتھ لگا لو اچھے سے واس کر لو اور اس کے بعد یہ کوئی بھی لیپ اپلائی کر لو جو آپ کو بتایا گیا ہے